کیسے آپ سب امید کرتی ہیں آپ سب بلکل ٹھیک اور ہیر ہیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر کرم اللہ پاک کا میں بلکل ٹھیک اور ہیر ہیریت سے ہوں یہ دیکھیں یہ سوئیاں بنائی ہیں ابھی دودھ والی ابھی ابھی بنائی ہیں یہ دیکھیں اس کو بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے اگر آپ کے پاس دودھ زیادہ مقدار میں ہے تو آپ اس طرح سے کریں سب سے پہلے پانی ڈالیں پانی ڈال کے اس میں سوئیاں ڈالیں سوئیاں تھوڑی سی یہ دیکھیں نکال کے چیک کریں کہ گل ہی ہے اگر گل جائے تو اس میں دودھ ڈال دیں اور دودھ کو دو تین اوبال دیں صحیح اچھی طرح سے یہ دیکھیں دو تین اوبال دیں دودھ کو اور اس کے بعد اس میں چینی ڈالیں اگر ٹیسٹ اچھا کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا کے بیسٹ ہو جائیں تو آپ اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں سمیہ بنانے کی بہت ہی آسان سی ریسپی بتائی ہے اور اس کو اگر آپ یہ دیکھیں یہ میں نے اتنی گاڑی نہیں بنایا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اتنی گاڑی نہیں بنائیں اگر آپ اس کو اور زیادہ گاڑا کرنا چاہتے ہیں تھوڑی دیر اور چولے پہ رکھیں آنچ پہ اور یہ دیکھیں ساتھ میں منسلسل ایسے ہلاتے جائیں ٹھیک ہے تاکہ یہ جلے نہ سردیوں میں خود بھی لیں اس طرح سی بچوں کی بھی لیں یہ بہت ہی ہیلتی ہے اور اگر آپ کے پاس کھنجوریں ہیں کشمش ہیں بادام ہیں میوجات جو بھی ہیں خشک میوجات پستہ ہیں کاجو وغیرہ وہ بھی آپ پیس کس پہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو ثابت بھی ڈال سکتے ہیں دودھ ویسے بھی بچوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے بچوں بڑوں سب کے لیے اچھا ہوتا ہے اڈیوں کے لیے اڈیوں کے لیے بھی ہے جوڑوں کے دات کے لیے بھی ہے اس کے علاوہ کیلشم کی کمی پوری کرتا ہے اور سمیہ یہ تو پتہ ہی میدے سے بنی ہوتی ہیں بہت ہی مفید ہے یہ دیکھیں کافی اچھی بن گئی ہیں گاڑی بھی ہیں لیکن اگر آپ جیسے بندے کو پسند ہوتا ہے مجھے تو اس طرح سے زیادہ اچھی لیکھتی ہیں اس لیے میں ہمیشہ ایسی بناتی ہوں اگر آپ کو تھوڑی گاڑی پسند دیں تو آپ اس کو چولے پر رکھیں تھوڑی دیر اور اور سی اچھی طرح سے جب یہ ریڈی ہو جب تب اتار لیں اب یہ ویسے ریڈی ہیں یہ دیکھیں اور میں پلیٹ میں ڈالتی ہوں یہ در سے لیں اور یہ ڈالتی پلیٹ میں یہ پلیٹ میں ڈالتی ہوں یہ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست دیکھیں صحیح لی ہوگی آپ اس کے اوپر کشمش کچھ بھی ڈال کے کھا سکتے ہیں ویسے بھی سادگی سے بھی استعمال کھا سکتے ہیں سمپل بھی ان کا ٹیسٹ بہت اچھ ہوتا ہے یہ تھی سمیہ بنانے کی ریسپی نہ اس میں آپ کو گی ایڈ کرنا ہے نہ آپ کو اس میں اوئل نہ دیسی گی کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا جسٹ آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے پھر اس کے بعد سمیہ ڈالنے ان کو اچھی طرح وائل کرنا ہے وائل کرنے کے بعد آپ نے اس میں دودھ ڈال دینا ہے اگر دودھ والی اچھی لگتی ہیں تو نہیں تو آپ اوئل والی بنا سکتے ہیں یہ تو میں نے دودھ والی بنائی ہے کیونکہ یہ مجھے پسند ہے زیادہ اس وجہ سے یہ دیکھیں جے امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں لازمی بتائیے گا اور آپ کو یہ ڈش کیسی لگی سویٹ ڈش ہے اس کے بارے میں بھی لازمی بتائیے گا آپ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ